اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں فیڈ بیک میکانیزم چپٹر فیفٹین ہومیو سٹیسز میں بھی ہم نے فیڈ بیک میکانیزم ایک ٹاپک پڑھا تھا جس میں ہم نے پازیٹیو فیڈ بیک اور نیگٹیو فیڈ بیک دیکھا تھا اس ٹاپک میں ہم چونکہ کیمیکل کوارڈینیشن ان اینیملز پڑھ رہے ہیں انڈوکرائن گلینڈز کو پڑھ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ کیسے انڈوکرائن گلینڈز کی سیکریشنز یا انہیبیشن جو ہے وہ کیسے فیڈ بیک میکانیزم کے تحت کنٹرول ہوتی ہے سٹوڈنٹس فیڈ بیک میکانیزم کو میں آپ کو تھوڑا سا ریوائز کروا دوں ہم نے جو چپٹر فیفٹین میں دیکھا تھا کہ فیڈ بیک میکانیزم is a type of interaction in which a controlling mechanism is itself controlled by the products of reactions it is controlling یعنی ایک میکانیزم ہے جو وہ پروسس کو کنٹرول کر رہا ہے اس پروسس کے products ہی اس میکانیزم کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اسے فیڈ بیک میکانیزم کہتے ہیں یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے ایک نیگٹیو فیڈ بیک اور ایک پوزیٹیو فیڈ بیک ہماری بک میں جو بلکہ ہماری باڈی میں جو mostly جو abundantly میکانیزم ہے وہ نیگٹیو فیڈ بیک ہے نیگٹیو فیڈ بیک کیا ہے کہ output switch off the input of a process right the products of an action inhibits the action for example ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ blood glucose level rise ہوا insulin پیدا ہوا اس نے blood glucose level کو decrease کیا blood glucose level decrease ہوا تو insulin کی production روک دی گئی یعنی جو product تھا جو insulin تھا اسی نے اس کو روک دیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے positive feedback in which the output enhances or promotes the stimulates the original action or the input is called as positive feedback students feedback mechanism میں ہم دیکھیں گے کہ دو طرح کے chemical substances ہیں ایک accelerators اور دوسرے inhibitors بسیکلی یہ جو ہارمونز ہیں یہ accelerator کے طور پہ پروموٹر کے طور پہ stimulator کے طور پہ کام کرتے ہیں یا یہ inhibitor کے طور پہ یہ inhibit کرتے ہیں کسی mechanism کو فار اگزامپل آئی پو تھالیمس ہمارے پیچوٹری گلینڈ کو کنٹرول کرتا ہے ہمارا انٹیریئر پیچوٹری which is the master gland وہ اپنے ٹراپک ہارمونز کے ذریعے دوسرے انڈوکرین گلینڈ کو کنٹرول کرتا ہے تو دوسری جو انڈوکرین گلینڈ ہیں ان کی secretions پیچوٹری اور ہائپو تھالیمس کے function کو switch off کر دیتی ہے یا اسے enhance کر دیتی ہے تو یہ دو طرح کے ایکٹ کرتے ہیں ہارمونز ایک inhibitors یعنی two opposing systems are over there one is accelerating mechanism and other one is inhibiting the mechanism اس طریقے سے feedback mechanism کام کرتا ہے body interaction جو ہیں وہ اس طریقے سے maintained رکھے جا سکتے ہیں یعنی body کو اگر homeostasis میں رکھنا ہے تو ضرورت ہے feedback mechanism کی یعنی ایک process کوئی product پیدا کر رہے تو وہ product ضرورت سے زیادہ نہ ہو جائے اس کا ایک level درکار ہے body کے اندر تو وہ level جب met ہو جائے تو اس کی production بند کر دی جائے یہ feedback mechanism ہے تو body کے اندر maintenance کے لیے یہ ضروری ہے examples of feedback mechanism ہم example میں thairite gland کی functioning کو دیکھیں گے ہماری body جب stress میں آ جاتی ہے physical stress یا mental stress physical stress سے یہ امراض cold ہے heat ہے hunger ہے thirst ہے ہماری body کے اندر تو یہ جو ہے اس کو hypothalamus detect کرتا ہے اس change کو hypothalamus detect کرنے کے بعد یہ tshrf یعنی thairite stimulating hormone releasing factor ہمیں معلوم ہے کہ hypothalamus یا releasing factor یا inhibiting factor send کرتا ہے towards the anterior pituitary which is the master gland of the body تو students دیکھیں hypothalamus نے stress کو جیسے cold stress ہے body میں ہمیں سردی لگ رہی ہے اسے detect کیا اس نے tshrf یا tshrf آپ سے کہہ لیں thairotropin releasing factor یا tshrf thairite stimulating hormone releasing factor بھیجا blood کے ذریعے کس کے پاس anterior pituitary کے پاس اس tshrf نے anterior pituitary کو stimulate کیا اور اس نے tsh یعنی thairite stimulating hormone پیدا کیا یہ thairite stimulating hormone blood کے ذریعے پہنچا ہمارے نیک میں موجود thairite gland کے پاس thairite gland نے اپنی secretion پیدا کی کیوں کیونکہ tsh تھی stimulate کر رہا تھا to produce or secrete its secretion اس کی secretion کیا ہے thairoxin جس کو ہم t4 بھی کہتے ہیں t3 ہم نے دیکھا تھا یہ دونوں جو ہرمون ہیں ایک دوسرے کے synergistically function کرتے ہوئے ایک دوسرے کے function کو enhance کرتے ہوئے کام کرتے ہیں body cells کے اندر جو metabolism ہے اسے increase کرتے ہیں اب metabolism کے دوران دو main چیزیں پیدا ہوتی ہیں ایک ATP اور دوسرا heat یہ ATP اور heat جو ہے اس سے body کا temperature rise ہو جاتا ہے جب body کا temperature rise ہو گیا تو rise temperature ایک چیز دوسرا thyrexin in the blood دو چیزیں انہوں نے anterior pituitary کی طرف بھی feedback بھیجتی اور hypothalamus کی طرف بھی feedback بھیجتی hypothalamus بھی switch off ہو گیا اور anterior pituitary بھی switch off ہو گیا جب یہ دونوں switch off ہو گیا so no more tshrf no tsh due to which no thyrexin production and body is out of stress means the coldness is prohibited اس طریقے سے یہ feedback mechanism کام کرتے ہیں students اس کو ہم کہیں گے negative feedback mechanism negative feedback means interaction in which a process is switched off due to its output means output switches off the input is negative feedback اور positive feedback اس کے اولد ہو گی negative feedback میں آپ نے دیکھا کہ اس کا product thyrexin ہے thyrexin ہی اس کی stimulation کو روک رہا ہے کیونکہ آپ party کو مزید temperature rise کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو positive feedback کیا ہوگا جس میں output of a reaction is acting as enhancer or promoter or stimulating of the secretion of that اس کو ہم بولتے ہیں positive feedback تو students low temperature which is detected by the hypothalamus hypothalamus thermostat ہے ہماری body کا it keeps the body temperature at constant how it keeps the body temperature at constant ہم نے یہ یہ thermostat والی بات chapter 15 homeostasis میں بھی پڑی تھی لیکن وہاں پر اس کا جو function پڑا تھا وہ nervous coordination کی حوالے سے یہاں پہ ہم chemical coordination دونوں coordination کی system ہیں دونوں communication ہیں دونوں مختلف طریقوں سے body کو homeostasis میں رکھتے ہیں same state میں same state میں so low temperature which is in the environment is acting on the body is detected by the hypothalamus and the hypothalamus releases the TRF thyrotropin releasing factor RTSHRF اس کو thyroid gland کے پاس بھیجتا ہے جو thyroid gland ہے وہ stimulate ہو کر پیدا کرتا ہے thyroxin جس سے ATP اور heat پیدا کرواتا ہے basically thyroxin body کے metabolism کو انانس کرتا ہے جس سے ATP اور heat پیدا ہوتی ہے یہ heat body temperature کو ہی کر دیتی ہے اور اس طریقے سے system is switched off means the anterior pituitary and the hypothalamus are switched off students بس اتنا ہی ہمارے اس topic میں given ہے about the feedback mechanism